بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو نئی صبح بہت بہت مبارک ہو اور یہ تو وہ صبح ہے جو رمضان کے اختتامی لمحات کی ہمیں نبید بھی سنا رہی ہے اور ممکنہ آج چاند رات بھی ہو سکتی ہے اور دیکھتے ہیں اللہ بہتر کرے کہ آج ہم چاند رات بھی ہو سکتی ہے ہم سب کلید بنائیں گے ادرائیس ایک اور روزہ انشاءاللہ تیس روزے ہم مکمل کریں گے ابھی تو رب بہتر جانتا ہے کہ آخر ہونے کیا جانا ہے لیکن اگر کل اید ہو جاتی ہے تو آپ کو ایڈوانس بہت بہت اید مبارک ہو اور آج جو چاند ہو وہ بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو بس دعا یہی ہے کہ یہ آنے والی اید آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے بہت بہتر ثابت ہو کیونکہ جو ایڈ گیڈ سے خبریں آ رہی ہیں وہ تو کچھ کافی بہتر نہیں ہیں بڑی تکلیفتیں ہیں بڑی ناخشکوار ہیں میں چاہتی تو نہیں تھی کہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ آج آپ غمگین ہو یا آپ دکھ کرے لیکن کیا کرے کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جب ان پر بات آتی ہے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے میں یہاں پر اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں دیفنیٹلی میں ضرور کنڈیم کرنا چاہوں گی ان تمام حادثات کو ان تمام حملوں کو جو مدینہ منورہ میں ہوئے آپ ایک مسلمان سے اس کی جان تو چھین سکتے ہیں لیکن اس سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں چھین سکتے ہم تمام لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ چاہے دنیا کے جس بھی خطے میں بستے ہیں وہ اس وقت تکلیف میں ہیں جو تمام حادثات کل ہوئے ہیں اس میں وہ غمزدہ ہیں یقیناً وہ اللہ کا گھر ہے اور رب اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لیکن ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ مسلمان جو دنیا بھر میں بستے ہیں وہ متحد ہو جائیں تاکہ لوگ جو ہیں جو اس طرح کی سازشے کر رہے ہیں اور تمام آملات ہیں اس سے جو ہے وہ دور ہو سکے اور رائی جناب آج کے والد جس طرح ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ عید جو ہے وہ قریب قریب ہے اور کل ہو سکتا ہے عید ہو ممکن ہے اگر ہم آج چاند دیکھ لیں گے تو ہم کل عید ہوگی فیر سے ہمیشہ مجھے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں چاند دیکھ سکتا ہوں لیکن کبھی بھی ایسا موقع نہیں مل پاتا کہ میں چاند دیکھ سکتا ہوں تو آج میں نے میں نے سوچا ہوا ہے کہ اس بار عید کا چاند تو ہے اب وہ میں ضرور دیکھوں گی اور ٹائمنگ جو ہیں وہ بھی ایسے ہو جاتی ہے کچھ آگے بھی چیزوں کے لازم ٹائم بھی ایسا تھا کہ افتار ٹرانسمیشنز چل رہی تھی تو مجھے موقع نہیں مل رہا تھا لیکن اس بار آپ لوگ مجھے سہار میں دیکھ رہے ہیں تو یقیناً اس بار مجھے ضرور موقع ملے گا تو میں بھی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں دیکھیں جو دیکھی جا سکیں کہتے ہیں جب آپ چاند دیکھیں اس وقت آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ چاند جو ہے یہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جو ان فیسٹیول کے حوالے سے جو ہے وہ جوڑ دی جاتی ہیں آج کی رات کہتے ہیں بڑی خاص رات ہوتی ہے لیلے تل جائزہ کی رات آج کی رات کو کہا جاتا ہے اس حوالے سے آپ ہماری ساری ٹرانسمیشن میں بہت ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طرح آپ نے پورا مہینہ رمضان میں آپ نے پیامے رمضان ٹرانسمیشن دیکھی ساری دیکھی آپ نے افتار ٹرانسمیشن دیکھی انشاءاللہ اسی طرح آپ عید پر بھی جو ہے وہ پیامے عید کے نام سے ہماری ٹرانسمیشن دیکھیں گے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس ٹرانسمیشن کو بھی اب بہت انجوئے کریں گے ہمارے پیارے ہر دل عزیز ہمارے لادلے مہمان ہمارے شو کی برکت وہ کہہ رہے نا کہ رمضان تو جا رہا ہے اور یقین کریں میں اور آپ نہیں جانتے کہ یہ جاتے جاتے اپنے ساتھ کتنی رحمتیں اور برکتیں لے کے جا رہا ہے ہمیں تو لگ رہے نا صرف کہ ساری ختم ہو جائے گی اور افتاری ختم ہو جائے گی اور ہم عام زندگی کی طرف آ رہیں گے بلکہ ایسا نہیں ہے بہت ساری جو بلیسنگز ہیں جو یہ مہینہ ہمارے لیے لے کر آتا ہے وہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گی کچھ سوالے سے بھی گفتبو رہے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالغفار آغا صاحب السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ میرے رب کا بڑا حب کرم خیریت سے ہیں اللہ کا شکہ ماشاءاللہ زبردست تو کیا کہہ رہے ہیں آپ آج چاند ہو جائے گا یہ تو مہت میں موسمیات والے جانے اور آپ کی خواہش جانے کے آپ کو بھی خواہش ہے کہ آپ بھی چاند دیکھیں لیکن دیکھیں چاند کے بارے میں تو یہ حقیقت ہے کہ جو نیا چاند دیکھو تو اپنے لیے دعا کرو کہ یہ مہینہ میرے لیے مبارک ہو پیشک اور اس میں میرے لیے برکتی اور رحمت نازل ہو ہر چاند کے ساتھ دیفنیت لیکن جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جس میں وہ بہت ساری نعمتوں کو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بڑھا دیتا ہے ہر ثواب کو ستر گناہ زیادہ کر دیتا ہے وہ مہینہ تو بس شاید آج آخری دیتا ہے شاید میں وہی بات کہہ رہی تھا ہے جب میں ایک جگہ پر پڑھا میں نے تو مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا ہم ٹھاری ٹرانسویشن بھی کر رہے ہیں تو اس میں بات کہی کہیں کہ الودا ہو رہا ہے رمضان اور یہ وہ تو یہ بڑی مجھے خاص بات لگی کہ یہ تو سچ بات ہے کہ یہ جب جا رہا ہے تو جتنی بلیسنگز ہمیں اس میں مل رہی ہوتی ہیں کہ ایک کا ثواب جو ہے وہ ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ ملتا ہے آپ کو اور نفل کا ثواب جو ہے وہ آپ کو فرس کے برابر مل رہا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہم سے اٹھا دی جائیں گی اور ہم نے شاید اس کا حق بھی نہیں نبھایا اس اب یقین ہم نہیں نبھا سکے یقین ہم میرا خیال ہے کہ ہم میں سے اکثر ایسا نیا کر سکے لیکن میں احساس کروں کہ کچھ نہیں پتا کہ آج کی رات جو ندامت کی رات ہے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو جائیں اور اپنی ندامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں سچی ندامت کے ہمیشہ میں احساس کروں کہ ایک قرآن کریم کی آیت ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ایک انسان ہے نا توبہ کس چیز نہیں کرے گا اپنے گناہوں کی کیا کرے گا تو انڈرلڈ کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ گناہوں کو پسند کرتا ہے نو گناہگار جو ندامت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کو اپنا رب جان کر اس کے آگے کھڑا ہو کر معافی طلب کرتا ہے سچے دل کے ساتھ معافی طلب کرتا ہے دراصل یہ ہے وہ توبہ کرنے والا شخص جو اللہ رب العزت کو پسند یقینہ رب جو گزشتہ شب گزری ہے وہ بھی تاک راتوں کی اختتامی شب تھی 29 شب تھی جو ہم نے گزاری اور یہ بھی رب کا بڑا ہمیں ایک انعام ملتا ہے کہ ہمیں پانچ تاک راتیں ملتی ہیں کہ ایک میں موقع نہیں ملا تو چلو دوسری میں دوسری میں نہیں ملا تو تیسری میں تیسری نہیں تو چوتھی چوتھی نہیں تو پانچ بھی کم از کم کوئی رات تو ایسی ہوگی جس رات انسان جو ہے وہ عبادت کرسکے شب قدر کو تلاش کرنا تو آسا بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن جو رات جس رات آپ ست کے دل سے توبہ کر لیں مجھے لگتا ہے کہ وہ قدر والی رات ہوتی ہے یقیناً آپ صحیح فرمارے ہیں لیکن تو اس بات ہے کہ شب قدر کے بارے میں ہم لوگوں نے معشرتی طور پر شاہدیت تہہ کر دیا ہے کہ وہ ستائیسویں ہیں اور سارے کے سارے جو آمال اور تمام امپورٹنس رہنا وہ ستائیسویں شب کو ہے ایسا بالکل نہیں ہے قرآن کریم کی روزہ ایسا نہیں ہے اس میں حکم ہے تاقراتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا بات یہ ہے کہ میں امپورٹنس کس کو دوں کسی ایسے علماء فقہہ ٹھیک ہے تمام لوگ اپنی جگہ پر باعزت قابل قدر ہیں کیا میں ان کی بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھوں یا قرآن کی حکم کو تو قرآن کا حکم تو تلاش کرنے کا ہے تلاش کیجئے اب آتی ہے ان تمام چیزوں میں اور بہرحال شب قدر جو ہے وہ شب قدر ہے اور قرآن کریم کی صورت موجود ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا اس لئے کہ دنیا سب جانتی ہے درخواست صرف اتنی سی ہے کہ کیا ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم نے ان تمام چیزوں سے وہ فائدہ اٹھایا جو نہیں اٹھایا اور اگر نہیں اٹھایا تو پھر آج کی رات باقی ہے جو آپ نے جائزہ کی بات کی تو جو آج کی رات ہے اگر آج چاند رات ہے تو یہ لیلت الجائزہ کی رات ہے اپنا محاسبہ کرنے کی رات ہے یہ سوچنے کی رات ہے کس پورا مہینہ جو کچھ میں نے سیکھا جو کچھ میں نے سمجھا کیونکہ شیطان بدا ہوا ہے اس وقت جو بھی ہم نے لڑائی کی ہے وہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ کی ہے اب ایک اور آزمائش فورا کہتے ہیں نا چاند نظر آنے کے بعد جب اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو شیطان شایاتین کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی لڑائی ایک اور شروع ہو جائے کہ تو بڑا مشکل مرحلہ پھر سے شروع ہونے والے دیکھتے ہیں اللہ کرے کہ مصبت تبدیلیں آئیں ایسا اب اگر آج ممکنہ چاند رات ہوتی ہے اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے ویسے تو اللہ خیر کرے اگر تیس روزے بھی ہوتے ہیں کیا آپ کی مصروفیات رہتی ہیں چاند رات والے دن تو پتہ بھی کوششی کوئی آئیں ایسی آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں اصولی طور پر تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس رات سے پہلے پہلے تمام کام مکمل کریں کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے ادھر وائید وہ راج جو ہے وہ عام طور پر بازاروں میں نہیں گزارتی اب ہم تو شاید سینئرز میں سے ہو گئے تو اس لئے یقیناً ایسا ہے لیکن میں عام طور پر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ میں کئی انٹرویو سن رہا تھا رمضانوں کے داران بھی اور اید کے حوالے سے کچھ پیکیج بھی چل رہے تھا اور پیکیجز میں بھی کہ کچھ نہیں کوئی چیز باقی ہو چاہے وہ ایک بنیان باقی ہو چاہے وہ چودیاں ہو کوئی چودیاں ہو ہونی چاند رات کو اصل میں یہ تریڈیشن بن گیا ہے اور اس تریڈیشن کو بنانے میں بہت سارا قصور انفلوینس کا ہے لیکن اصل قصور ہمارا اپنا ہے دیفینیٹلی اصل قصور ہمارا اپنا ہے کسی اور کا نہیں ہے تمام لوگوں نے بہت کچھ انفلوینس ڈالا ضرور ہے لیکن وہ انفلوینس ڈالا کچھ پا رہے ہیں ہم پر جو پہلے خراب تھے ہاں اگزاکٹل اور اس پر آپ یہ بھی تو دیکھیں جب ہر شکس سارا رات کے لئے ایک چھوٹا چھوٹا کام بچا کے رکھتا ہے پھر آپ دیکھیں لیکن یہ کراچی کیا ہوتا ہے ہے ہر شہر ہے ہر شہر میں ہر شہر میں ایک ہندوین مسلس کے لئے اس لئے بہتر ہے لیکن وہ اس لحاظ سے جو ہے شایر ورہنک تطور سے کریسے کا لہا ہے لیکن وہ اس لحاظ میں ساری رورس بدلاوت ہے یہ کیسی تیاری رہی؟ ماشاءاللہ سے آپ ایک خوش لباس شخص ہیں آپ کیسی عید کی تیاری کی ہے؟ آپ نے کتنی شروعات بنتا ہائیں کتنے شروعات شکریہ اللہ کا شکریہ بہت اچھے پیمانے پر بچھی اچھے تعداد ہیں اجتے فرض کریں دو چار پانچ اید شوز کرنے پڑے تو کوئی بات نہیں ہے اجتے آپ ہماری ٹرانسوشن میں شروعانی میں آرہے ہیں انشاءاللہ آپ پیام اید میں آگا سب کو شروعانی میں دیکھنے والے ہیں اجتے ہیں اجتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر اید ویسے تو نورملی مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ اید بچوں کی ہوتی ہے اید سب کے لیے ہوتی ہے یہ خوشیوں کی نوید لے کر آتی ہے اور ہر انسان کو وہ خوش رہنا چاہیے غم بھی زندگی کا حصہ ہے اور خوشی بھی زندگی کا حصہ ہے اور یہ تو اید جو ہے یہ تو رب کا دیا ہوا انام ہے تو اسے تو جو لوگ ٹھکرا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو تو اید اچھی ہی نہیں لگتی ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ اس طرح کے جملوں کا استعمال کر رہے ہیں اب کیا کہیں گے آپ ایسے لوگوں کے پارے میں دیکھیں خوشی اور غم کی آپ نے بات کیا خوشی اور غم دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کے ساتھ ہی زندگی کو چلنا ہے زندگی چلتی ہی ہے دنیا میں کوئی بھی شخص نہ گزیر نہیں ہے ہر شخص کے بغیر زندگی چلتی ہے اور اسی رانقوں کے ساتھ چلتی ہے کچھ وقت ہم انسان ہیں آسی لوگ ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ہم ایک جگہ ٹھہرتے ہیں رکتے ہیں کچھ اپنے غموں کا اظہار کرتے ہیں کچھ اپنے غموں کو شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد زندگی اسی طرح رواں دواں ہوتی ہے جس طرح رواں دواں رہتی ہے میرے درخواست یہ کہ یہ تمام چیزیں زندگی کا حصہ ہیں اور ان کو اسی طرح لے کر چلنا چاہیے اور یہی لے کر چلنا انسان کی فطرت ہے اللہ کی روایت ہے اللہ کی طرف سے ہم پر وہ تمام کی ذمہ داریاں لڑی گئی ہیں ہم کو اسی طرح تمام چیزوں کو مانیج کر کے زندگی کو اسی طرح لے کر چلنا آج لیکن ایک بات تو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چلے جانے کے بعد اندر کی جو روشنی ہے وہ بچتی نہیں تو مدھم ضرور ہو جاتی ہے تو پھر اردگرد کتنی بھی رونا کھو جب تک زندگی کا ساتھ رہتا ہے وہ مدھم ہی رہتی ہے ایسی حقیقتا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے تھوڑی بہت ایسا ہے نہیں حقیقتا ایسا ہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی کمی ہر مطبع ہر وقت محسوس ہوتی ہے ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے لیکن اس غم کے بعد بھی اپنے آپ کو منیج کر کے لے کر چلنا یہی زندگی ہے اور یہی زندگی جو ہے یہ اللہ کی ملزی ہے اور اسی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو منیج کرنا انسان کی انسانیت کی میراج ہے کیا بات ہے آپ نے مینجمنٹ کی بات کی تو ایک اور مینجمنٹ کا اشیو ہونے والا ہے اور وہ اشیو یہ ہے کہ رمضان میں الحمدللہ ہم نے بریک لینا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو فوڈ مینجمنٹ رہا نا سارے کی افتار کی بیچ میں آپ فاسٹ پہ رہے تو اس کے بعد اب جب آپ نومل روٹین کی طرف آتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم پر بھوکی نہیں لگی ہوتی ایسا لگ رہا تو آپ روزے سے ہیں روٹین میں واپس آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آفر ڈس بریک میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان موسیقی 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 تو ہم ابھی عید کی حوالے سے ہی بات کر رہے تھے کہ چان رات ممکن آج ہو سکتی ہے اور آگے ہمارے معاملات فوڈ وانیجرمنٹ کے جو ہے وہ کیسے ہوں گے یہ میں آگا سب سے پوچھو تھی کیونکہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ تھا روزے رکھے ساہری اور پھر اس کے بعد آپ فوج کرتے ہو اور پھر اتنا لمبہ پندرہ سولہ گھنٹے کا آگا سب تقریبا روزہ تھا جب ہم واپس آئیں گے نا عید والا دن بھی ایسے ہی لگ رہا ہوتا کچھ کھاتے وقت ایک دم سے احساس ہو رہا تھا خیال کیونکہ وہ آپ نے میسیج دے دیا اب وہ میسیج جو ہے وہاں پہ سیف ہو گیا اب اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا کچھ دن لگے گے نومل ہونے کے لیے اب نومل روٹین میں واپس آنے کے لیے کچھ لوگوں کو پانی کی کمی بھی ہو گئی نیوٹریشن والیو بھی کم ہو گئی کیونکہ ہم نے جو کھایا وہ ہم نے غلط انتخاب کیا کھانے کا روزہ انسان کو کچھ نہیں کہتا اس میں روزے کا کوئی قصور نہیں ہے حقیقت ایسا ہی ہے کہ دیکھیں جن لوگوں نے جب روزے شروع کیے تھے تب ان کو دوپہر میں جن لوگوں کو لانچ کرنے کی عادت تھی انہیں وہ احساس ہو رہا تھا کہ لنچ نہیں آرہا لیکن تین یا چار دن بعد بہت زیادہ پانچ دن کے بعد ان کا وہ احساس ختم ہو گیا اس لیے کہ دوسرا میسیج کہ میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے وہ میسیج مسلسل جاتا رہا چنانچہ اب جسم نے ان تمام چیزوں کو کمپنسیٹ کر دیا اور جب یہ تمام چیزیں ہو گئیں یہاں پر ایک میڈیکلی بہت بڑی بات ہوئی جو میں تہلے بھی ایک پروگرام میں ارز کر چکا ہوں وہ یہ کہ ہمارے جسم میں اللہ رب العزت نے جو سٹینڈ بائی سسٹمز موجود رکھے ہیں وہ سٹینڈ بائی سسٹمز چیک ہو رہے تھے اچھا اگر فرص کریں پیاس لگ رہی ہے میں نے لیا پانی پی لیا پیاس لگی پانی پی لیا آمدنوں کا معمول کیا یہ پیاس بچ گئی لیکن یہاں پر مجھے پانی نہیں پینا لیکن پانی کی کمی ہے پیاس لگ رہی ہے تو وہ پیاس کو کنٹرول کرنے والا یا کسی برے وقت میں پانی کی سٹوریج کو ریگین کرنے والا جو بائی پاس سسٹم اللہ رب العزت نے جسم میں بنایا ہے وہ جسم کا سسٹم کام کر رہا تھا اس نے اس پیاس کی شدت کے باوجود آپ کو ایک سٹیسفیکشن دے دی آپ کو پانی کی کمی کا احساس آپ کے نظام کو نہیں دیا یہ وہ سسٹم سے جو آپ کے رمضانوں میں کام کر رہے تھے اب آپ واپس آ رہے ہیں میری ذرخات ہے کہ کم سے کم چار پانچ دن تک اپنے آپ کو تیہ کر لیں کہ آپ نے ہیوی ڈائیٹ اور ہیوی فوڈ نہیں دے لیکن ایسے کیسے ہو سکتا عید ہے اب عید پر لنچ میں بھی دعوتیں ہیں اب دنر میں بھی دعوتیں ہیں تو یہ تو تین دن چار دن پانچ دن یہی معاملات چلیں گے بلکو ٹھیک ہے میری ذرخات ہے اور اس بر تو ویکنڈ بھی آجے گا ماشاء اللہ ہیڈ کے ساتھ ہی ہاں بہو پانچ دن بھی شرط پوری ہو جائے گا میری ذرخات ہے کہ لنچ بہت کم لیں اپنے جسم کو صرف عادت کریں کہ نہیں مجھے واپس روٹین پر آنا ہے لنچ بہت کم لیں لیکن جو رات کا کھانا ہیوی کھا رہے ہیں اگر میں عمومی طور پر رمضان کا حوالہ دوں تو رمضان میں بھی ہم لوگ ہیوی افتار کرتے ہی تھے یعنی افتار جو ہے وہ بھی اور ساتھ میں رات کا لوگ کھانا بھی کھاتے تھے بہت سارے کم لوگ تھے شاید وہ جو بہت سرک افتار پر گزارا کر لیتے تھے اور اس کے بعد سہری کرتے تھے اس کے بعد سہری کرتے تھے دنر نہیں کرتے تھے لیکن اب جو افتار اور ڈنر جو لوگ ساتھ کرتے تھے انہیں تو میں نہیں کہوں گا کہ ہیوی نہ کھائیں بہت سرکتے تھے ایسے افتار بھی کرنا ہے تقریباً آٹھ بج جاتے ہیں آپ نماز پڑیں پھر دنر بھی کرنا ہے پھر ساڑھے تین پونہ چار بجے ساری بھی کرنا ہے ماشا اللہ کیا چاہتے گیا ہے لوگ چاہتے گیا ہے چاہتے گیا ہے کچھ تو رحم کریں اپنے اپنے سٹمک پر پھر آپ اس کا سائز اتنا بڑا کر لیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پھر کرو رہی ہے آپ کی بڑی ڈیمانڈ کرنی ہے کہ آپ اتنا کھائیں اپنے خود اس کے روٹین ڈسٹرب کی جہا بلکو ٹھیک ہے آپ روٹین کی بات کر رہی ہیں ساڑھے ساٹھ آنٹھ پوٹ ساڑھا ساڑھ ساڑھا ہمارے عام تاپر سادری کے بعد پورے پاکسان میں کچند منٹوں ے فرمتے ہیں روضہ ہوتا تھا ساڑھے تین سے لے کر ساڑھا چار کے درمیان یہ کم سے کم نو گھنٹے ہوگا آپ فرما رہے ہیں کہ نو گھنٹے میں دو اور این کھانے نہیں ہو سکتے ان جگوں کا تصور تو کریں جہاں پر صرف دھائی گھنٹے ملتے تھے وہ دھائی گھنٹے میں آپ کو مغرب بھی پڑھنی ہے عشاء بھی پڑھنی ہے تراوی بھی پڑھنی ہے فجر بھی پڑھنی ہے سہری بھی کرنی ہے اسٹار بھی کرنی ہے اور ایسی دنیا میں ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ یقین کریں کہ صرف دھائی گھنٹے کے فرق میں آپ کو سب سے پہلے تصار کرنی ہے مغرب پڑھنی ہے اس کے آدھا پون گھنٹے کے بعد آپ کو عشاء پڑھنی ہے تراوی پڑھنی ہے اس کے آدھا گھنٹے کے بعد آپ کو سہر کرنی ہے اور لیف سال اس کے بعد آپ کو فجر پڑھنی ہے اسے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کا بڑا ایک کونسپٹ ہے کہ شاید رمضان میں وزن جو ہے وہ کم کرنے کی لوگ بڑی پرکٹس کرتے ہیں اور وہ بھی کر لیتے ہیں نیت کرتے ہیں کہ میں نے وزن کم کرنا ہے لیکن نہیں ہوتا رمضان میں لوگ ویٹ گین کر لیتے ہیں ایسے کیسے ہوتا ہے فاسٹ بھی ہوتا ہے آپ کا میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہیں تو روزہ بھی رکھتے ہیں اور کنٹرول بھی کر رہی ہوتا ہے پھر بھی وزن بڑھ جاتا ان کا صرف ایک بات ترکیجئے امومی زندگی امومی زندگی میں آپ کا کھانا لنچ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیئے جے اگر لنچ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے تو پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں اس کے حوالے سے کہیں کہ روزہ کا بنیادی مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کیا ہے روزہ کا بنیادی مقاصد جو بھی اسلام میں وہ ہیں لیکن ایک چھوٹا سا مقصد اور بھی ہے وہ یہ کہ تمہیں احساس ہو کہ غریب کی بھوک کیا ہوتا ہے اگر فرض کریں کہ جو شخص لنچ کرتا ہی نہیں ہے اس سے رمضان میں کیا بھوک کا احساس ہوگا؟ نہیں اس لیکے عادت اس کی وہی ہے عادت وہی ہے میری درخواست ہے کہ اسلام کا بنیادی مقصد بھی یہ کھانے کے حوالے سے کہ آپ لنچ کا استعمال باقاعدگی کے ساتھ کریں لنچ آپ کر رہے ہیں اور کلولا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یا آپ امریکنز کی کہنے کے مطابق پاور نیپ لے رہے ہیں بات ہے کہ لنچ کرنا ضروری ہے اور یہی ہی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے لنچ سکیپ کر دیا تو اس شخص کی ہیلتھ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ سکتی ممکن نہیں ممکن نہیں اب آپ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے فاسٹ کیا ان لوگوں نے وزن کیوں نہیں کم ہوا وزن اسی لئے کم نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے لنچ نہیں کیا اور ایک اور بھی بڑی خاص چیز ہے جو میں ہمیشہ رمضان میں سوچتی ہوں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے آپ نوملی روٹین میں دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے آپ کچھ گھر کے کچھ افراد ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ افتار کے ٹائم کھانا ہو جس طرح میں چاہتی ہوں افتار کے ٹائم آپ کھانا کھا لیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ڈیلی آپ نہیں کھا سکتے ہیں لیکن کچھ گھر کے لوگوں کی فرمایش ہوتی ہے کہ نہیں وہ لوازمات پورے ہونے چاہیے ڈیلی وہ سب چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ڈیلی سب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے سب ٹھیک ہوتے ہیں آپ روٹین میں ایک سے دوسرے دن آپ چاٹ کھا لیں آپ کا سٹرمک اپ سیٹ ہو جائے گا آپ دو دن پکوڑے کھا لیں تیسرے دن آپ کا دل اٹھ جائے گا آپ نہیں کھا سکتے لیکن رمضان میں تین پوچھے تیس دن وہ ہمیں لال شربت سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم گیارہ مہینے تو ہم اگر ہمارے سامنے رکھیں تو ہم کہتے ہیں ہماری بیزتی کی ہمیں لال شربت پلا دیا اور ہم اس مہینے ہمیں اس سے بھی محبت ہوتی ہے باقی چیزوں سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا جاتا ہے اس مہینے یہ جو مائنشک ہے جی اپنا ڈیفرنٹ ہے رمضان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام زندگی میں پسند نہیں ہوتی یہاں پر تمام چیزیں اور مینٹلی ایکسپٹنس ہی بنیاد ہے اور اس کے ساتھ تمام چیزیں منیج کرتے ہیں اگر ریشو لگائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بیارہ مہینے میں بیسن استعمال نہیں کرتے ہیں جو ایک مہینے میں کھا لیتے ہیں بیسن کھا لیتے ہیں جو تلیوی چیزیں ہم ایک مہینے میں کھاتے ہیں شاید ایوری جگا ہے تو ہم دیڑا مہینے میں پوری زندگی سال میں نہیں کھاتے ہیں تو اس طرح جو ریشو کی تبدیلی ہوتی ہے یہی ہمارے وزن پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور کیونکہ روٹین آف لائف چینج ہوتا ہے اس لئے اس میں عمومی طور پر وزن کم کرنا مشکل ہے اچھے بتائیں کہ یہ جو بیسن ہے کیا یہ بھی موٹاپا کرتا ہے بیسن بنیادی طور پر چنے سے بناتا ہے چنے کو اگر میں کلکولیت کروں تو سو گرام چنے میں لہذا پکوڑے کی کلکولیت بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جو لوگ پیٹ بھر کے کلکولیت کے ساتھ لیتے ہیں پیٹ بھر کے پکوڑے کھاتے ہیں بہت سارے پکوڑے کھاتے ہیں اگر ممہ اتنے اچھے پکوڑے بنائے تو پھر کیا کرے ہیں اس میں بہت امپورٹن چیز ہے اگر دیکھیں ہم اپنے روایتوں اگر دیکھیں تو ساموسے پکوڑے تلیمی چیزیں اور اس کے ساتھ پانی بہت سارا یہ روایت کیوں آئی؟ یہ کہ یہ کہانی ہے جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں افطار میں ان لوگوں کو ایک ایسی چیز چاہیے جو پانی کی ایبزوربنٹ ہو اور پانی کو ہمارے جرسل میں بہت زیادہ پھیلنے نہ دے تاکہ میدے میں کسی قسم کے پین نہ ہو جائے اسی لئے بارش میں ہم بیسن کے پکوڑ پڑا تھے اور یہ سارے چیزیں کرتے ہیں ہمیمیڈیٹی کو کلکولیت کریں گے ہمیمیڈی کو مینج کریں گے اس کو دیکھیں گے ہمیمیڈیٹی بارش میں بھی ہوتی ہے اور ہماری روایت ہے کہ بارش ہو تو پکوڑے بناو یا بیسن کی روٹی جو بناتی ہے اس کو اس لئے لینک کیا جاتا ہے ایبزوربنٹ ہے اور پانی کے زیادہ استعمال کے بعد میدے کو بیلنس کرنے کے لئے جس ایبزوربنٹ چیز کی ضرورت ہے ٹھیک ٹھیک اصل میں اس کی باقادہ لوجک ہے بہت کم لوگ شاید اس بات پر غور کرتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے باقادہ یہ لوجکل چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ پکوڑے کا تصور آیا ہمارے پاس اچھا دو تین اور چیزیں جو ہیں جو پروبمز ہیں جو اس رمضان میں میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا بھی کہ وہ اس تکلیف کا شکر ہے ایک تو تھوٹ انفیکشن بہت زیادہ رہا گلہ لوگوں کا بہت خراب رہا کیونکہ کھٹی میٹھی چیزیں ہیں پھر فرائے آئیٹمز پھر آپ شربت بھی بہت ساری چیزیں آپ ایک ساتھ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی گلے پر اس کا ریاکشن بھی ہو رہا ہوتا ہے سب ٹیمپریچر ہو جانا سب ٹیمپریچر ہو جانا تو اس سوال سے آپ ہمیں آنے والے وقت کے لئے بھی کچھ سمجھا دیں اور اگر ایسا وقت ابھی ہم پر ہے کچھ لوگوں پر تو ان کو بھی تھوڑی سلام مل جائے سانا دیکھئے گلے کا تعلق تین مختلف چیزوں ٹھیک ہے گلے کا تعلق ہے نہ کان سے اگر آپ کے کان میں انفیکشن ہے تو گلے میں انفیکشن ہے اگر آپ کے ناک میں کسی قسم کا پروblem ہے جسٹ بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کے حلق میں پروblem ہے حلق میں براہراس کوچی جا رہی ہے تو وہ پروblem ہے ہی یہ تو وہ ہیں جو حلق سے قریب ترین چیزیں ہیں جو اس کو انوالک کرتی ہیں لیکن حلق کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اگر ایسیریٹی ہو رہی ہو تو بھی حلق میں پروblem ہوتی ہے اچھا ایسیریٹی ہو رہی ہے آپ کا ریفلکس ہائیچر سرنیا ہے میدے کے مو کا بول ڈھیلا ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو گلے میں خراش اور گلے میں بعض وقت انفیکشن کے ویسے ٹانسلائٹس کی شکاید بھی صرف تیضابیت کے ویسے ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ایکسپیریئنس یہ ہے کہ وہ حلق کے لیے پتہ نہیں کتنی ساری دوائیں انٹی بارٹیکس کھاتے رہے اور انڈ آف دے دے انہوں صرف انٹی ایسیر ٹیبلٹ کھائی اور وہ ٹھیک ہو گئے اچھے تو ان کو کیا کرنا چاہیے اصولی طور پر ان کو کھانے کے حوالے سے اپنے آپ کو بڑا مینج کرنا چاہیے اور کھانے کو اگر وہ صحیح طور پر مینج کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بہتر ہو جائیں گے کھانا لائٹ لیں کھٹی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں یعنی کہ کھٹی چیزوں کا استعمال ہمیشہ گلے کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے والماللہہ ولے کے لئے کھٹی چیزوں کا حوالے سے بہتر ہے что آپ اسٹمال کی يحتاج کریں اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ متوجود کے لئے وہ انتہائی ضروری ہے لیکن سوکتی ہیں خراب ہوں تو آپ کہیں کہ کھٹی چیزں کھائیں ٹھیک ہے تو آپ کیو ٹھیک ٹیبلٹ کھاتی ہیں وہ لیکن نیجھیں لیکن وہ کھٹی کونسا آپ چاہیے املی کھا رہے آپ دیکھیں تصور یہ ہے کہ مسلم فرص کریں کہ آپ اورنج کھا رہے ہیں اورنج اگر میتھا ہے تو پھر ویٹامن سی تو آپ کو مل رہا ہے لیکن آپ کو کھٹاس نہیں مل رہا ہے اس کو مینج کریں اور پھر ایک اور وہ چیز میں آپ سے سکروں کہ کینو کا جوس ہے کینو کے جوس میں آپ نمک ڈال دیجے کینو کے جوس کی کھٹاس کالے نمک سے نمک سے آپ نے اس کو نتلائز کر دیا تو یہ نتلائزیشن یہ انتہائی ضروری ہے اور اس نتلائزیشن کی وجہ سے آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکیں لیکن جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملکہ تھی جنگ عظیم کے بعد وہ بہت شدیز بیمار ہو گئی اور ان کو کہیں پر بھی کسی دوا سے کسی انٹیوارٹک سے سکون نہیں مل رہا تھا تو وہاں کے تربیموں نے کہا کہ نہیں یہاں آف ہر لائف تو انہیں تفریہ کے لئے وہاں نکال دیا گیا اور میں وہ کہانی سن رہا تھا کہ وہ اٹلی گئی اور اٹلی میں وہ چھوٹے چھوٹے سے کنو تھے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جان بچانے والی دوا اسے کہتے ہیں اور اس کو اٹالین زمان میں مارملیٹ کہتے ہیں چنانچہ وہ مارملیٹس ہیں جو چھوٹے چھوٹے کنو ہوتے ہیں یا مارٹے ہوتے ہیں یا مریڈینز ہوتے ہیں ان کے بنائے جاتے ہیں تو مارملیٹ کا لطف اصل میں وہاں سے آیا اور وہ اسی بھی آیا تھا وہ انہوں نے کھایا تو اسے گلہ ویٹمین شے کی کمی دور ہو گئی اس کا ریز تھا اس کو وہ ٹھیک ہو گئی اندر فیرس کا اضافہ کر لیا اور خون کی کمی جو آمدر پر روزے موجاتے اس کو بھی پورا کر لیا لیکن یہ جو آپ فروٹ چارٹ کا جو بول بتا رہے ہیں اس میں اگر آپ ہلکا سا لیمن سکوئز کر لیا اور آپ نے اس کو اور چچپتہ بنایا لیمن اور چارٹ مسائلے کی بات کرتے ہیں وہ آپ کے موں میں پانی آ جاتا ہے اللہ کا نظام ہے روزے کی حالت میں یہ تو آپ کے ایک ہلڈی افتاری ہو گئی لیکن اس میں آپ اگر ایک اور چیز ایڈ کر دیں جو لوگ کرتے ہیں افتار کی ٹائم وہ ہے کریم وہ اس میں ایڈ کر دی جاتی ہے آپ سوچیں کہ یہ کتنی ہیڈی افتار سے فروٹ اوپر سے فل کریم اس میں ایڈ کر دی جاتی ہے تو آپ اس کی کیلوریز دیکھیں اور آپ اس کی کیلوریز دیکھیں دیکھیں تصور لوگوں کا کیا ہے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جب ہم فوڈ چٹ لیتے ہیں یہ ہمیں انسٹنٹ انرجی دیں ہماری لانگ انرجی کے لئے بہتر ہو اور ہمارے بدیا کو نقصان نہ پہنچائیں جن چیزوں کی میں درخواست کر رہا ہوں ان تمام چیزوں میں آپ پیم نہ ڈالیں میں کہہ ریچی بھی ڈالیں اس میں چیریز بھی ڈالیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ ایک ایسی ڈش بن جاتی ہے جو آپ کے جسم کی تمام ریکوارمنٹس کو پورا کرتی ہے تبانائی بخش آئی ہے لیکن اگر آپ کریم آٹ کر دیں گے تو وہ مٹاپا بخش بھی ہو جائے گی غلط لفظ ہے لیکن مٹاپا آ جائے گا اس کی وجہ سے آپ کی جسم پر تو کریم کا استعمال ثوڑا سا آپ اوائٹ کیا کیجئے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین سب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم رمضان ہم سے رقصت ہو رہا ہے جدا ہو رہا ہے ہم اس کو الویدہ کہہ رہے ہیں اور عید کی آمد ہے عید کی خوشی ہے رمضان کے جانے کا دکھ بھی ہے اچھا یہ بھی جو ہے وہ عجیب رب کا نظام ہے دیکھیں ایک چیز جا رہی ہوتی ہے تو دوسری کی اٹریکشن ہوتی ہے اور یہ عجیب سی سچویشن ہے کہ آپ غم کرتے کرتے آپ کو آنے والی خوشی کا احساس ہوتے ہیں اور وہ چیز آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے سلام اللہ رب رب کا نظام بڑا کامپیکٹ بڑا اچھا ہے جہاں آپ اللہ کو راضی کرنے کے لئے مسلسل روزیں رکھ رہے ہوتے ہیں وہاں لیلت الجائزہ بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی امپورنٹ چیز آتی ہے وہ ہے صدقت الفطر جو آپ کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے اور وہ آپ کے گھر کے ہر فرد پر جو آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے ان تمام پر ہوگا جو گھر کا فرد ہے جو گھر کا بڑا ہے سربراہ ہے اس کے گھر میں اگر کوئی ملازم ہے تو اس کے لئے اس کا صدق ادا کرنا بھی ضروری ہے اور یہ صدقت الفطر بنیادی طور پر ہمارے رمضانوں میں روزوں کے درمیان کی ہوئے غلطیوں کا خمیادہ ہے کہ ہم اس کا صدقہ دے رہے ہیں کہ ان میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے اور وہاں پر ہماری خوشی کا جو بنیاد ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لئے مکمل کر دیا اور خدا کرے کہ اس کی کیوی تمام نیکی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر دیا اور اس قبولیت کے لئے جو دلیل ہم نے دی اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ہے صدقت الفطر ایک تو یہ کہ صدقت الفطر ہم نے اللہ کے حکم پر دیا دوسرا ایک اور بات بڑی امپورٹی ہے وہ یہ کہ صدقت الفطر میں آپ شامل کس کو کر رہے ہیں ان غربہ کو جو وہ عید نہیں منا سکتے ان کو شامل کر رہے ہیں اور اگر آپ ان کو شامل کر رہے ہیں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ کے غم میں جتنے لوگ شریک ہوں گے غم کم ہو جائے گا آپ کی خوشی میں جتنے لوگ شریک ہوں گے ان کی خوشی بڑھ جائے گی دیفینٹلی تو لوگوں کو ضرور اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں اور اپنا ساتھ جو ہے جتنا آپ دوسروں کی طرف لے جا سکتے ہیں آپ جتنا لوگوں کو جو ہے وہ خوشی دے سکتے ہیں اتنا دیجئے اور یہ بھی جب مہینہ یہ رخصت ہو رہا ہو تو یہ بھی دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ ہم نے اس مہینے کا حق تو ادا نہیں کیا لیکن انشاءاللہ اگر رب نے توفیق دی اور اگلے سال ہمیں یہ مہینہ جو ہے نصیب ہوا تو ہم بہتر طریقے سے اس ماہ مبارک کا حق جو ہے وہ ادا کر سکیں ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے ہم نے مختلف پروبیمز کی بات کی ایک بات جو بیچ میں رہ گئی تھی فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے اگر خودانا خاصتہ کسی کو پھوٹ پھوٹ اب اید آرہی ایک دم سے روٹین چینج ہوگی پھر وہ آپ مسالے دار چیزیں ہیں آپ نے کہا ہے مت کھاؤ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم ضرور کھائیں گے ہم اید بنائیں گے اور پر جوش طریقے سے بنائیں گے اگر اس طرح کی کوئی احتیاطی تدابی رہی ہے اگر ایسا کچھ پروبلم ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہئے میں آپ ساتھ کروں کہ صرف ایک بہت چھوٹی سی جیل اس میں کم سے کمی گلاس پانی دالیں اس پانی کو بوائل کر کے اس میں تھوڑا سا شہد ملالیں چینی ہی نہ ملائیں شہد ملالیں اور ایک چھٹکی کالا نمک اس میں ایڈ کر دیں جب بھی فود پائزنگو اس پانی کو مسلسل استعمال کریں اس پانی کو استعمال کرنے سے آٹومیٹکلی دیکھیں ہوگا کیا حضن کے لظام کو بہتر کرنے کے لیے ہماری روایات کی سب سے امپورٹنٹ ٹیز جو ادراک ہے ہم کبھی بھی کوئی ہیوی چیز کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں انزائم کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے ہم ادرک کا استعمال کرتے ہیں وہی ادرک میں نے وہاں پر ارز کی شہد کا استعمال کر لیا تو وہ جو الیکٹرولائٹس بوڈی کے مسڈس بیلنس ہو گئے ہیں وہ آٹومیٹکلی شہد سے پورے ہو گئے اور کالا نمک ڈالنے سے سوڈیم کا لیول کمپیرٹیو بہتر ہو گیا اور میں نے کالا نمک کا نام اس لیلیا تو اگر فرض کریں کہ ایک انچ کا ایک ٹکڑا کوچل کر ایک گلاس پانی میں بوائل کریں ایک ٹیبل سپونس میں شہد اٹ کریں اور ایک چھٹکی اس میں کالا نمک اٹ کریں اس کو بنا کر آپ مسلسل پیتے رہیں تو اس طرح کی فیو پوازنگ جو کھانے کی مس مینجمنٹ کے ویسے پیدا ہوئی ہے عمومی طور پر وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا پیٹ جائے ہو کمپیرٹیو بہتر ہو جائے اوکی جناب اچھا یہاں ہم جب رمضان میں روٹین رہی اس کے والے سے بات کریں تو وہیں جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں جو شگر کے مریض ہیں ان کی جو ہے اگر وہ میڈیسن لے رہے ہیں یا انسولین لے رہے ہیں وہ پیشنٹ جنہوں نے روزے رکھے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ روزے رکھے لیں ان کی سجیشن ہوتی ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں نہیں اس میں روٹین بڑی چینج ہو جاتی ہے لوگوں کی ساہری میں وہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں یا انسولین لے رہے ہوتے ہیں اب جب اس روٹین کو چینج کریں گے انشاءاللہ اید والے دن سے تو تب بھی بوڈی جو ہے وہ اگدم سے جب آپ مینجمنٹ کو چینج کرتے ہیں تو بوڈی آپ کی ریارت کرتی ہے ایسا ہوتا ہے اگدم سے آپ کی طبیعت بجھلسی ہونے لگ جاتی ہے یا آپ تھوڑا سا جو ہے تو یہ اس مینجمنٹ کو چینج کرنے کے لیے آپ کی طبیعت بہتر رہے ہیں دیکھیں جب روزیں شروع ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شگر کے پیشنٹ ہیں وہ یہ کہ آپ اپنی بریک فاست والا دوز وہ بریک فاست پر لے گئیے بریک فاست پر لے گئیے اس لیے فاست بریک تو وہی ہے اب آپ کو واپس آنا ہے اپنی تمام لوزیج پر جہاں تک ڈائبیٹیز کے پیشنٹس کا تعلق ہے اور خاص طور پر انسولین ڈیپینڈن پیشنٹس کا تعلق ہے میری ذرخواست یہ کہ ڈاکٹر کے نسخے پر کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کی یقین ان امپورٹنس ہے لیکن امپورٹنس ہے بات کی ہے کہ اس وقت آپ کا بلڈ شگر کتنا ہے آپ کے بلڈ شگر کی بنیاد پر آپ کو انسولین کی ڈوز کو ایجسٹ کرنا ہے اور وہ لوگ جو انسولین ڈیپینڈن پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو نسخے کے بجائے اپنی طبیعت کے لحاظ سے دوا کی منیجمنٹ کرنی چاہیے ان کو بہت ساری چیزوں کی اویرنس ہونی چاہیے ڈوزیج ایجسٹمنٹ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے وہ کرتے رہیں تاکہ ان تمام چیزوں کو بہتر طور پر وہ منیج کر لیں جہاں تک تعلق ہے لیور کے پیشنٹس کا جہاں تک تعلق ہے ہائی بلڈ پیشنٹس کا وہ عمومی طور پر دوائیں رات کے وقت لیتے ہیں یا دن میں سپورٹنگ میڈیسن لیتے ہیں ان کے روٹین میں اصولی طور پر کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے سوائے اس کے کہ کیونکہ روٹین آف لائیس چینج ہوا ہے وہ کھانا کمپیرٹیبلی زیادہ کھا رہے ہیں تو اس وقت ان کے کھانے میں جو نمک کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اس کو وہ کیسے مینج کر رہیں گے یہ اصل میں بہت امپورٹنٹ سوال ہے ہائی بلڈ آل شاکے پیشنٹس ماشاءاللہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتے ہوں آپ لوگوں سے دعا کیا کیجئے کہ آپ ان کو صحت دے ماشاءاللہ سے بہت تف روٹین رہتے ہیں کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو آپ بھی دائیبٹک ہیں کتنے عرصے سے ہیں آپ کے ساتھ ساتنہ سال سے ساتنہ سال سے اور آپ میڈیسن لیتے ہیں یہ جتنا میں جانتے ہیں آپ انسولین نہیں لیتے ہیں میں نے تقریباً 6 سال 8 سال سرف ہر بلڈ میڈیسن پر گزارے اس کے بعد میں میں نے اللیپیتک سپورٹنگ میڈیسن پر آیا اور آپ نے جانتے ہیں تل وقت اس کے بعد اپنی منجمنٹ کو بہتر کردے بجائے اپنی منجمنٹ کو بہتر کردے میں صرف 1 سال دوائے میں دوا لیتا ہوں اور الحمدللہ میں تمام چیزوں کو بہتر آپ پر مینج کردے ابھی آپ مجھے پتے ہیں آپ روزیں بھی رکھ رہے تھے ساری چیزیں مینج بھی ہو رہی تھی آپ جو ہے کلینک بھی کر رہے تھے آپ آپ کو باقی مختلف ٹرانسمیشنز میں بھی دیکھ رہے تھے آپ ہماری ہاں پر افتار ٹرانسمیشن میں بھی دیکھ رہے تھے سہاری میں بھی آپ نے آگا صاحب کو دیکھا مارننگ شو میں بھی دیکھا مطلب ایسی کوئی الگ سے انرجی بوسٹرز لیتے ہیں کوئی انجیکشنز لگواتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ انرجی آئے سب کہاں سے آگاتی ہے کچھ نہیں الحب دلیلہ کچھ نہیں صرف یہ آپ کا منٹل لیول ہے آپ تیہ کر لیں کہ آج مجھے کام پر نہیں جانا تو بس ٹھیک اچھی بات کری اس دن آپ کو اتنی تھکن ہوگی کہ آپ اپنی سونے کی روٹین کو دگنا کرنے کے باوجود بھی اپنی ذہنی تھکن دور نہیں کرسکتے یہ منٹل لیول ہے آپ تیہ کر لیں کہ میں چار بجے سو رہا ہوں مجھے نو بجے اٹھنا ہے اکی آپ نو بجے اٹھ جائیں گے علام سے پہلے آپ کی آنکھ کھل جاتے ہیں یقین انکھ کھلے گی اور یہ تمام چیزیں جہاں اس کو منٹلی آپ نے انسرٹ کیا ہے کمپیٹر میں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے مجھے یہ بھی کرنا ہے مجھے یہ بھی کرنا ہے اور اس کے سامنے آپ کے پاس ایک پیپر رکھا ہوا ہے اور اس پر وارک ٹو دو کے پوری لسٹ لکھی ہوئی ہے اگر آپ نے تیہ کر لیا گی اگر آپ یہ تیہ کر لیا گی اگر آپ یہ تیہ کر لیا گی تو پھر میرا نئی شاید آپ کام کا بھی بھی زندگی کو پورا کر سکتے اور یہ تمام چیزیں صرف تربیت کی وجہ سے ہوتی ہیں سنا ایک چھوٹی سی بات جی جی ضرور کہی ہے کھر کا پانچ بہنوں سے بڑا بھائی گھر کا واحد کمانے والا ایک دن اپنی ماں کے آگے بیٹھ کر رو رہا ہے اور اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت تھک جاتا ہوں صبح ساتھ بجے سے پہلے گھر سے نکلنا ہوتا ہے اور گھر میں واقسی ہوتی ہے رات کو بارہ سوہ بارہ بجے تین جگہ میں جاب کرتا ہوں گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لئے تو اس وقت گھر کے واحد کمانے والے بچے کی حیثیت کیا ہوگی اور ماں اس کے آگے کیا کہے گی یہ ہے اصلاح میری زندگی کا سب سے بڑا چینج کہ میں اس دن رو رہا ہوں اپنی ماں کے آگے اور میں کہہ رہا ہوں مجھ سے نہیں ہوتا جواب میں میری ماں مجھے پچکارتی میرے سینج سے لگاتی اور کہتی ہاں بیٹا میرا بہت محنت کر رہا ہے شاید میری زندگی کچھ اور ہوتی ہے اس دن میری ماں نے میرے موہ پہ بہت زور سے تھپڑ مارا تھا کہ اس وقت اس جوانی میں یہ الفاظ بڑیوں کے کیا کرو گے نو you have to do کرنا ہے کرنا ہے آپ اس کو پریشت سمجھ کے کرو آپ اس کو احسان سمجھ کے کرو آپ کے منٹل لیول کی تبدیلی آپ کے جسم میں سار جبدیلیاں لے آئے گی اس منٹل لیول کو اس جگہ پر لے آؤ کہ نہیں یہ مجھے ہی کرنا ہے اور مجھے ہی برداشت کرنا ہے تو پھر تمام چیزیں زندگی کی تبدیل ہو جائیں گی اور وہاں پر جا کر کہ آپ کے اندر اتنا حوصلہ اتنی طاقت اور اتنی تمام چیزیں پیدا ہوں گی کہ پھر آپ کے پیچھے پھر وہ اٹھے وے ہاتھ پھر وہ دعائیں پھر وہ ماں کی دعائیں وہ تمام چیزیں انہیں تمام چیزوں کو ویسے ہی لگتی ہیں آپ نے جو بات کہی نا اس میں بڑا کہنا چاہیے کہ دور اندیش والی سوچ تھی اور ماں ماں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ماں ہمیشہ درست فیصلہ کرتی اپنے بچے کے لئے اور اگر اس طرح کا کوئی قدم ماں اٹھاتی تو دیفنیٹلی وہ اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کر کے ایسا کچھ کرتی ہوگی لیکن ہاں میرے دل کی ایک خواہش میری بھی دل کی ایک خواہش ہے کہ جب آپ کی چاہے آپ کی بیٹی ہے یا چاہے آپ کا بیٹا ہے جب وہ دنیا کی ستم ذرفی سہ کر گھر واپس آتا ہے یہ دنیا بہت ستم ڈھاتی ہے اس شخص پر جو نکلتا ہے محنت کرتا ہے اپنے گھر پر میں صرف مردوں کی بات نہیں کریں مردوں کو تو سلام ہے ہمارے گھر کے مردوں کو جو بچارے نکلتے ہیں چاہے ہمارے والد ہوں چاہے ہمارے شوہر ہوں ہمارے بھائیں ہوں یہ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں جا کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تانیں سنتے ہیں کتنا لوگ پریشان کرتے ہیں اور وہ اس کے حلال کما کر لے کر آتے ہیں اور گھر والوں کی کس طرح کیفالت کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑا مشکل کام لیکن ہاں جو لوگ گھر میں بیٹھے ان کی اتنی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ جب کوئی گھر آئے تو اس کو صرف اتنا جب کہہ دیتے ہیں کہ ہاں تم نے بہت کام کیا تو تھک گئے ہوگئے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں ہے ظاہری طرح شاید کچھ نہیں ہوتا لیکن اتھوڑی سی دل کو تسلیم جاتا ہے ایسا لگتا ہے گھر والوں کو تھوڑا سا پیمپر کر لینا چاہیے تھوڑا سا کر لینا چاہیے یہی مورال سپورٹ ہے اور یہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں اسے ہمت بڑھتی ہے آپ جن کے لئے کر رہے ہیں کم اس کم دنیا نہیں تو وہ تو آپ کو سمجھتے ہیں جو گھر کے اندر بڑی ہیں جو گھر کے اندر بڑی ہیں بڑی ہی بات کر رہا ہوں جو گھر کے اندر بڑی ہیں وہ اگر اپنے ہزبینڈ کو اپنے گھر کے کمانے والے کو واپس آنے کے بعد صرف چند جملے دل جوئی کے کہہ دیں خدا کے قسم ساویتھا کرنا جاتے ہیں میں ان بردوں کی بات کروں جو مرد گھر پہ آتے ہیں ان کے گھر میں آتے ہی ان کے گود میں بچے کو دے دیا جاتا ہے سرو بچے کی جو کلکاریاں شاید دو منٹ کے اندر اس کی سارے دن کی تھکن اتار دیتی ہیں اس کی بیوی کے اس کی ماں کے اس کی بہن کے گھر کے افراد کے کہہوے جملے اس کے حقیقتاً پوری تھکن کو اتار دیتے ہیں اور یہی وہ مورال سپورٹ اور یہی وہ فیملی لائف ہے جہاں پر بعض اوقات حقیقتوں کا ادراک ضروری ہوتا ہے لیکن وہاں پر محبتیں رہے ہیں وہ بھی بہت یقیناً عظیم ہے ہر وہ شخص میں کسی بھی میں اس وقت جنس کی بات نہیں کروں گی مرد یا عورت عظیم ہے ہر وہ شخص جو باہر نکلتا ہے کماتا ہے لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ کفالت کر رہے ہیں یقیناً رب نے اس کو توفیق دی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لئے وسیلہ بنا ہے لیکن گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو رب کی طرف سے وسیلہ بنائے اس کی تھوڑی اسی جو ہے وہ حوصلہ افضائی کرے کیونکہ اکثر ایسے لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں اور جب وہ حوصلہ ہارتے ہیں تو وہ زندگی بھی ہار دیتے ہیں ہاں سب بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک انشاءاللہ عید پر بھی آپ سے ملاقات رہے گی پیامیں عید میں انشاءاللہ اگر کل عید ہوتی ہے تو آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک آپ کو ایڈوانس میں چاند رات مبارک اور اگر انشاءاللہ ایک اور روزہ ملا ہمیں تو کل بھی انشاءاللہ سلام پاکستان میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت بہت خیال رکھی گا یہ عید آپ کے لیے دھیروں خوشیاں لے کر آئے اور اتمنان لے کر آئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا